بائیس روڑ عبام پانچ سو چچیز ڈیوب بننا چاہیے اگر پھر بھی جنرل ہمارا حق چھین چاہیے ایک جنرل جو کہ اس رحصت کا ملازم ہے جو کہ ہم سے پیسے لیتا ہے جو ہمارے خون پسینے کی کمائی سے اس کا خر جلتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام وکلا بپھر گئے ہیں کالا کوٹ اپنی آئی پر آ گیا ہے اور اب حالات کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں رہے کیونکہ آج جو وکلا کنونشن ہوا ہے جس میں وکلا نے متحد ہو کر آج جو باتیں کی ہیں یہ جو میں نے آغاز میں آپ کے سامنے کلپ چلایا ہے یہ صرف ٹپ آف دی آئیس برگ ہے یہ صرف آغاز ہے اسے آپ ٹیزر اور ٹریلر کہہ سکتے ہیں آٹھ دس ایسے کلپس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور اس وقت جو خطرناک تقریریں ہوئی ہیں اور جو اس وقت الٹی میٹم دیا گیا ہے وکلا کی طرف سے جو ایک کلئر میسج دیا گیا ہے اور فیصلہ کن گھڑی جو ہے وہ اس وقت آن پہنچی ہے پاکستان کے وہ ججز جو اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں پاکستان کے وہ ججز جو اس وقت کھڑے ہیں پاکستان کے وہ ججز جو جھکنے کا نام نہیں لے رہے ان کے لیے بھی بڑا کلئر میسج آ جا گیا ہے کہ آپ کے پیچھے ایک رین فورشمنٹ ہے آپ کے پیچھے دیوار ہے جو آپ کو پیچھے کی طرف گرنے نہیں دے گی اور وکلا جو ہے اس سے پہلے جب جب کالا کوٹ نکلا ہے جب جب کالا کوٹ آؤٹ آف کنٹرول ہوا ہے کہ جب ملک کے اندر آئین اور قانون کے معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہوئے ہیں تو کالا کوٹ بھی تو آؤٹ آف کنٹرول ہی گیا ہے اور اس سب کے اندر اس سے پہلے بھی مقابلے نہیں ہو سکے لیکن آج جس طرح کی انرجی جس طرح کی باڈی لینگویج تھی یہ بالکل جو میں اتنے عرصے سے آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں کہ ایک جانب آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ایک طرف آپ کی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے ایک طرف آپ کی جوڈیشری جو ہے وہ ایک سٹینڈ لیے ہوئے ہے جوڈیشری ڈیوائیڈ ہے اس میں ایک سیکشن ہے جو سٹینڈ لیے ہوئے ہیں ایک سیکشن ہے جو بالکل سائیڈ پہ ہے سکون سے چیزیں دیکھ رہا ہے اور اس میں اگر جوڈیشل آرڈرز کی بھی کوئی تزہیق ہو جاتی ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر ایک حصہ جو ہے وہ کچھ نہیں کرتا لیکن اس سب کے اندر جو تصادم ہے اداروں کا انفورچونیٹ ہے ہونا نہیں چاہیے سب ادارے پاکستان کے لیے ضروری ہیں پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہیں لیکن یہ ایک انوائیڈیبل ہو چکا ہے نا اس سب کے اندر وکلا کی جو انٹری ہے یہ ایک بڑا کلئر میسیج ہے نائف صدر لاہور ہائی کورٹ بار رابیہ باجوا صاحبہ جو ہیں انہوں نے بڑی دبنگ تقریریں کی اور انہوں نے بلکہ سوال بھی اٹھائے اور یہ جو سوال اٹھائے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہے پہلے آپ ان کا پہلے کلپ سنیں جس میں یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو ایک نعرہ تھا میں باغی ہوں میں باغی ہوں جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو آج یہ نعرے لگے ہیں وکلا کے اس تحریک کے اندر ذرا سنیں میں باغی ہوں میں باغی ہوں میں باغی ہوں میرے ہاتھ میں حق کا جندا ہے میرے ساکھے موت کا بندہ ہے میں مہنے سے کب ڈڑتی ہوں میں موت کی خاطر زندہ ہوں میرے خون کا چورت میرے خون کا چورت چمکے گا کب بچہ بچہ بولے گا میں باغی ہوں میں باغی ہوں جی ناظرین اکرم آپ نے ان کی یہ بات سنی اب ذرا آتے ہیں وہ کون سی باغی والی بات ہے اور جن لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ لائک ضرور کر لیں کیونکہ ہمارے چینلز کو رپورٹ کیا جاتا ہے اس اصر کو زائل کرنے کے لئے آپ کے لائکس بہت ضرور ہیں اور جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی لازمی کر لیں اچھے ناظرین اکرام اب ذرا آپ ان کی وہ گفتگو کا حصہ بھی دس بیس سیکنڈ کا یہ کلپ سنیے گا جس میں رابعہ باجوا صاحبہ جو ہے وہ آرمی چیف سے وہ سوال پوچھ رہی ہیں جو کہ بہت بڑی بات ہے آرمی چیف سے جی ناظرین اکرام آپ نے یہ گفتگو سنی اور یہ جو سوال انہوں نے اٹھایا ہے یہ بڑا اہم اور بہت دبنگ سوال ہے بڑا کرچ چاہیے یہ سوال پوچھنے کے لئے اور آج جو انرجی ہے پہلے میں آپ کو اب ذرا انرجی دکھاتا ہوں جو اس وقلہ کنونشن کے اندر وقلہ کی انرجی ہے وہ بڑی معنی خیز ہے اور آج سپریم کورٹ بار کی طرف سے وقلہ کنونشن بلایا گیا تھا اور اس کے اندر سب کی بتاؤں گا لطیف خوصہ نے کیا کہا بابا روان نے کیا کہا تزاز حسن نے بس ذرا دل تھام کے دیکھتے جائیں آج آپ کو دکھانا زیادہ اور بتانا کم ہے ذرا یہ دیکھیں جی ناظرین اکرم آپ نے سنا کہ زندہ ہیں وقلہ زندہ ہیں اور وقلہ یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم جاگے بھی ہوئے ہیں ہم زندہ بھی ہیں ہم مر بھی نہیں گئے اور آپ ایک اور کلپ بھی دیکھیں جمہور بچانے نکلے ہیں دستور بچانے نکلے ہیں یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ انرجی کیا تھی کیا معاملات تھے وغیر وقت ضائع کی یہ کلپس بہت زیادہ ہیں بابا روان صاحب کی گفتگو آپ کو سناتا ہوں کہ بابا روان صاحب نے یہاں پر کیا گفتگو کی جی چیف جسٹس سے بھی پوچھا گیا کہ بیٹیاں جو ہیں وہ زمانتوں کے انتظار میں ہے چیف جسٹس صاحب آپ کہاں پر ہیں اور اب چیف جسٹس کی ریٹائمنٹ قریب ہے چیف جسٹس کے ہاتھ میں کچھ سرپرائز ہیں جو وہ دے سکتے ہیں اس سے پہلے وقلہ چیف جسٹس کی طاقت بنے ہیں اور اس سب کے اندر شویب شاہین صاحب جو ہیں انہوں نے بھی بڑی کھل کر بات کیا کھل کر باتیں ہوئی ہیں وکیل اکٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کوئی لگی لپٹی بات نہیں کی کھل کر بات ہوئی ہے ذرا یہ سنیں اور ایک اور آج سے سولہ مہینے پہلے باہر سے یو ایس سے کہا گیا ایک سائفار آیا کہ جناب بدل دو اس شخص کو بدل دیا گیا اور ہماری اسٹیپلشمنٹ اور ہمارے اس وقت کے جماعتیں اس چیاسی انہوں نے اس میں ہینڈلرز کا رول ادا کیا وہاں آج انٹرسیپ کی اس کنٹنٹس لیک ہونے کے بعد آج وہاں ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اس پہ انکوئری کرو کہ آپ نے پاکستان کی سالمیت کے اوپر کیوں اٹیک کیا لیکن بدقسمتی سے جس نے ملک کی سالمیت ملک کی خودمختاری اور ملک کی بقاہ کے لیے رول ادا کیا اور absolutely not کہا اس کو ہم نے جیل میں بیچ دیا اور جس نے کہا بگرزار not choosers اس کو ہم نے آنکھ کا تارہ بنا کے بادشاہ بنایا اور اس نے اس ملک کے ساتھ جو کھلوار کیا جی ناظرین اکرم آپ نے یہ گفتگو سنی کہ وکلا نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ بڑے واضح انداز میں clear کر دیا لطیف خوصہ صاحب جو ہے وہ بھی ڈٹ گئے انہوں نے کہا کہ آج کے convention سے اس ملک کی سمت کا تعین ہوگا لفٹ میں پھنسنے پر گھٹن کا احساس ہوا سوچا عوام کا کیا حال ہو رہا ہوگا مجھے پچیس کروڑ عوام کی گھٹن کا احساس ہوا جس سے وہ آج گزر رہے ہیں ایک امریکی بیروکرائٹ نے ہمارے سفیر کو دھنکی دی ایک امریکی بیروکرائٹ کے کہنے پر ہمارے وزیراعظم کو گھر بھیجا گیا سابق وزیراعظم نے قومی اسمبلی میں کہا سائفر حقیقت ہے کہتے ہیں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ وہ ہے جس پر صدر نے دستخط نہیں کیا سپریم کورٹ نے observation دی کہ ایسی کون سی جلدی تھی مجھے لفٹ میں جھولے دیے گئے مجھے مارنے کی پوری کوشش کی میں نے کہا اگر میں مر بھی جاتا تو کالا کورٹ زندہ رہتا یہ جو کالا کورٹ ہے یہ زندہ رہے گا کالا کورٹ تو نہیں مار سکو گے اور یہ آپ لطیف خوصہ صاحب کی گفتگو سنیں جس میں بتا رہے ہیں کہ اور سازش کیا ہوتی ہے امریکہ سے خط نہ آئے خط آئے اور اس کے بعد آپ جو کچھ آپ کے دل میں آئے وہ کریں سنیں وہ بھائی سازش اور کیا ہوتی ہے امریکہ کے غلامی کرتے ہو اور سازش کیا ہوتی ہے ہنری کسنگر کے کہنے پر بھوٹوں کو فاسی دیتے ہوتے ہو اور کیا سازش ہوتی ہے امریکہ کے ڈانلڈ لو ایک سرڈ کلاس جو ہے بیوروکریٹ کے کہنے پر جو ہے تم اپنے وزیر اعظم کو چتہ کرے ہو اور سازش کیا ہوتی ہے تم نے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو اندر رکھا ہوئے پاوہ سلاسل کیا ہوئے اور غلامی کیا ہوتی ہے کہتے ہیں اوفیشل سیکریسی ایکٹ وہ سیکریسی ایکٹ جو صدر نے سائن ہی نہیں دیا آپ نے اس کو چلے قانون بنا دیا اوہ بھائی اس نے کونسی سازش ہے بتا تو دو کہ ایک پاکستان کا کونسا جو ہے دفاع کو اس خط کے مندرجات نے زک پہنچائی ہے کونسا دشمن کے ہاتھ میں آپ نے ایسا حسیان دے دیا ہے اس خط کے در یہ جس نے ڈانلڈ لو کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو نکالو گے تو معافی ملے گی اس میں کونسی پاکستان کا دفاع خطرے میں پڑ گیا ہے اوفیشل سیکریسی ایکٹ میں آپ نے اندر کر دیا ہے عمران خان کو جب ایک کیس میں بیال ہوتی ہے جو میں نے کروائی اور وہ بھی چیف جسٹس کے ساتھ میری اچھی خاصی جو ہے گرمہ سردی ہوئی کہ جناب یہ کیا آپ کر رہے ہیں یہ ہے اس قابل اس لائق یہ جو سزا ہے کہ اس کو جواز رکھ جائے جورسٹکشنل انکپیسٹی ہے جی ناظرین اکرم آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی اچھا اس کے ساتھ ہی ساتھ جو سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں احمد عویس انہوں نے بھی خطاب کیا انہوں نے کہا کہ خانون کو اپنی ایتھارٹی کا ماتحد کر دیا گیا ہے ثابت ہو چکا کہ نو مئی کا واقعہ ایک ڈراما تھا پولیس اس دن کہاں تھی آئی جی کے خلاف کا روائی کیوں نہیں ہوئی یہ ساری باتیں ہوئیں لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف حامد خان اور اعتزاز احسن صاحب کی بات کیونکہ یہ سب کچھ کر کے چیف جسٹس کے سامنے ایک مقدمہ بھی تو رکھنا ہے نا انہوں نے کہا کہ مندیال صاحب آپ حمد کر کے چودہ مئی کا سپریم کورٹ کا حکم نامہ ماننے والوں کے خلاف کا روائی کرتے تو پورے وقلہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے یعنی انہوں نے ایک میسج دیا ہے کہ آج بھی اگر آپ کا روائی کریں گے کسی کے خلاف تو سارے کے سارے وقلہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے سنے درہا بھئی آپ حمد کرتے چودہ بھئی کا جو نے ڈفائی کیا تھا چاہے اس وقت کا پرائی میسٹر لاغ میسٹر ہوتا یا اس وقت کا چیف الیکشن کمیشنر ہوتا یا کوئی اور سریٹ بینک کا گورنر ہوتا جس نے پیسے دینے سے کار کیا تھا ان سب کے خلاف کنٹیمٹ کی کاربائی ہونی چاہیے اور اگر یہ حمد بنیال صاحب کرتے تو سارے وقلہ ان کے ساتھ پاکستان بھر کے وقلہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں جی ناظرین اکرم آپ نے یہ گفتگو بھی سن لی اعتزاز احسن صاحب نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ میں براہ راست چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ مندیال سے مخاطب ہوں آپ کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں خدارہ مقدمات کے فیصلے کر کے جائیے گا بہت کم لوگوں کو ایسے مواقع ملتے ہیں کہ وہ تاریخی فیصلے کر کے جائیں دنیا کو پتا چلنا چاہیے کہ کون جسٹس کارنیلیس کے ساتھ ہے اور کون جسٹس منیر کے ساتھ کھڑا ہے یہ بڑا واضح چیف جسٹس کے سامنے وکلا جو ہیں انہوں نے کلئر میسج اس سے زیادہ کلئر میسج جو ہیں وہ چیف جسٹس کے سامنے اعتزاز احسن صاحب اور وکلا اپنا مقدمہ رکھ کے اور یہ ایک ایسے موقع پر جب چیف جسٹس بہت بڑے بڑے ناب ترامیم سے لے کے باقی سرپرائز دے سکتے ہیں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ آلریڈی وہ چیلنج ہو چکا ہے یہ سب کچھ عمران خان صاحب کا راستہ صاف ہے کالا کوٹ عمران خان کے ساتھ ہے یہ آج انہوں نے واضح کر دیا اور کالا کوٹ جب جب اٹھتا ہے جب جب جاگتا ہے جب جب وہ بتاتا ہے کہ زندہ ہیں وکلا زندہ ہیں تب بہت بڑے بڑے لیول پر بھی جو گھٹنے ہیں وہ ٹیکنے پڑ جاتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگیبان پاکستان زندہ بار